جناب اسغر علی سمر صاحب امتیاز صاحب اپنے بعد سے تشریف لائے ہیں اور صاحب شام ڈاکٹر اسلم قریشی صاحب غالباً ابرار صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں اور حسن ابباس رضا کو بھی دیکھا تھا یہاں تاہر قیوم صاحب تشریف رکھے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اخیل شاہ بھی بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان شاعر خواتین و حضرات اسغر علی سمر صاحب یہ ایسے دوست ہیں کہ اگر انہیں تلوار سے تشبیح دی جائے تو تلوار کا درجہ ان کی تیزی اور شدت سے کم ہوتا ہے پھر میرے دوست جو کینیڈا میں ہوتے ہیں جمیل قمر صاحب ان کا بھی حکم تھا تو میں اپنی مزدوری کی مصروفیات کے باوجود میں مجھے حاضر ہونا پڑا نسیم صاحب صاحب جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ایک فیصد ان کی شاعری میں کوئی سقم ہے غانباً یا اوزان اور بہور کی کمی ہے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور انگل پیش کروں گا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلم قریشی صاحب بزات خود اپنی ذات میں ایک فرد کی حیثیت سے کیا ہیں اور ان کی شاعری کا فنی لحاظ سے کیا مقام ہے وہ مشہور ہیں یا نہیں ان کی شاعری میں اوزان اور بہور جو ہیں ان کا مسئلہ پورا ہے یا نہیں یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اوزان اور بہور کا جس طرح یہاں میں یہ پیش کروں کہ عرض کروں جو میں کرنا چاہتا تھا ایک تو ہمارے خیالات پہلے ہی منتشر ہوتے ہیں پھر ان کو منتشر تر کرنے کے لیے بھی یہاں بہت کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر نسلم قریشی صاحب ایک جسے انگریزی میں ڈیاسپورا کہتے ہیں ایک پورے پاکستانی گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے نہیں سمجھ سکتے کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں جو تارکین وطن ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں ان کے جذبات کیا ہیں یہ ایک کتاب نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے یہ شاعری کا ایک مجموعہ نہیں ہے یہ اس کوشش کا نام ہے جو یہ لوگ وہاں اجنبی محول میں رہ کر اپنے ملک کے ساتھ اپنی ثقافتی اپنی عدبی اور اپنی شناخت کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جدو جہود کرتے ہیں بدقسمتی سے ہم پاکستانی ان لوگوں کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو جیسے ہمارے کسٹمز والے یا ٹیکسی والے ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں اسلام قریشی صاحب جیسے لوگ رہتے ہیں وہاں شاید پیڑوں کے اوپر ڈالر رگے ہوتے ہیں پھر جو ہمارا دکاندار ہے وہ بھی ان کے ساتھ حجیب سلوک کرتا ہے تارکین وطن کے ساتھ لیکن ہم لوگ جو لکھنے پڑنے والے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں شاید ہمارے بھی نہاں خانہ دل میں یا اندر کسی لا شعور کے اتاہ خانے میں ہم بھی ان پر رشک کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ امریکہ جیسے کینڈا جیسے آسٹریلیا جیسے انگلینڈ جیسے یا سکینین ایویا کے ملکوں میں رہتے ہیں یا شاید جو ہمارے ہاں انصاف کی کمی ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم سب چوائے سمیں ملے یا نہ ملے جیسے اتاولاق قاسمی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ایک انٹی امریکن جلوس نکل رہا تھا تو اس جلوس سے خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں امریکہ وہ ایک طرف ہو جائیں تو وہ سارے کے سارے اسی طرف ہو گئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بہت تکلیف میں رہتے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے یہ نہ صرف مالی قربانیاں دیتے ہیں وہاں سے یہ ہمیں ریویٹنسز بھیجتے ہیں جو ہمارے بجٹ کے خسارے کو بہت حد تک پورا کرتے ہیں یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں نئے ان کی یہ دیکھ بال کرتے ہیں ان کا سہارا بنتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پیدا ہوئے پہلی نسل جو وہاں جا کر رہ رہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں آپ حضرات کے جو رشتدار ہیں وہاں اور احباب ہیں ان کی حالت قابل رشت نہیں ہے ان کی حالت قابل رحم ہے وہ اپنی جڑوں سے ہٹ کر اپنی زمین سے کٹ کر ایک ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں زبان ان کی نہیں ہے جہاں ثقافت ان کی نہیں ہے جہاں کہ ٹی وی پروگرام وہ انجوئے نہیں کر سکتے جہاں کہ شائروں سے ان کا تعلق نہیں ہے اور جہاں انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جو بچے ہیں ان کی جو اپنی نسل ہے وہ بھی ہر نیا دن جو آنے والا دن ہوتا ہے وہ ان بچوں کو ان ماں باپ سے دور کرتا جاتا ہے اس حالت زار میں یہ لوگ جب وہاں جن کو ہم اردو کی بستیاں کہتے ہیں جو بیرون ملک یہ لوگ بساتے ہیں ان کی بہت بہادری ہے میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں ان حضرات کی سخت مصروفیت کے باوجود ہماری طرح وہاں یہ نہیں ہے کہ آج چونکہ میرے مہمان اسغر علی سمر صاحب تشریف لائے ہیں تو میں فون کر لوں گا دفتر اور وہاں امتیاز صاحب جو ہیں وہ مجھے کور کر لیں گے وہاں یہ نہیں ہوتا وہاں تو ایک کٹ تھروٹ کا عالم ہے وہاں آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اگر آپ اپنے دفتر میں ذاتی کام کرتے پائے جائیں تو بہت سے حالات میں نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے خواہے وہ پانچ منٹ کا کام ہو اس ماحول میں رہ کر یہ حضرات جو پاکستانی تارکین وطن ہیں یہ اردو کیروں نے بستیاں بنائی بسائی ہوئی ہیں یہ ریگولرلی وہاں عدبی اور ثقافتی پروگرام کرتے ہیں یہ یہاں سے اپنے اخراجات پر یہاں سے شعراء کو فنکاروں کو انٹرٹینرز کو بلاتے ہیں حدمت کرتے ہیں انہیں تحائف دیتے ہیں اور پھر ان کے شکوے اور گلے بھی سنتے ہیں اس کے باوجود ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح اپنی مٹی سے جڑے رہیں اور اسی کوشش کا یہ شاخصانہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ شائری کرتے ہیں پھر اس کو چھپواتے ہیں وہاں رہ کر چھپوانا بھی ایک کارہ دارت ہے تو اس لیے میں جو یہاں بڑے بڑے سقا شائر بیٹھے ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلم قریشی صاحب کی شائری کتنے پانی میں ہے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اسلم قریشی کے درد کو سمجھتے ہیں کیا ہم اسلم قریشی کے کیا ہم اسلم قریشی کو اور ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں کیا ہم ان کے ڈیلیماز کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ وہاں کے ہیں نہ یہاں کے ہیں اور اس کو ایک چھوٹے کینوز پر آپ یہ دیکھئے کہ جیسے مجھ جیسے اور بہت سے لوگ یہاں بیٹے ہیں قیوم قاہر جیسے لوگ جو اپنے اپنے گاؤں سے آئے تو ہم جب اپنے گاؤں سے آئے تو یا ہمارے پہلی نسل جب آئی تو ارادہ یہی تھا کہ ہم لوگ گاؤں شہر سے پڑھ کر کچھ عرصہ نوکری کر کے واپس جائیں گے لیکن ہم سے پہلے جو گاؤں سے آئے تھے شہر ان کی قبریں بھی یہاں بنیں اور غالباً ہماری قبریں بھی یہاں بنیں گی اسی کو اب آپ بڑے کینوز پر دیکھیں تو یہاں سے جو پاکستانی جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں واپس آؤں گا لیکن افسوس کہ وہ واپس نہیں آسکتا وہاں رہ کر واپس آنا تو ایسی ہے جیسے شیر کی سواری کرے آدمی کیونکہ شیر سے آپ اتر نہیں سکتے لیکن آخری دم تک ان حضرات کے دل میں وطن کی محبت چٹکیاں لیتی ہے اگر ہاں ہمارے حالات خراب ہوں ہم پر دشمن حملہ کرے تو جتنی کشمکش اور پریشانی میں اور جتنی سراسیمگی میں یا جتنی حب الوطنی میں ہم رہتے ہیں اس کو اگر آپ سو سے ضرب دیں تو شاید وہ نہ بنے جو ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہے اس لیے میں اسلام قریشی صاحب کو ان کی اس کاوش پر مبارک بات دیتا ہوں اور ان کی خدمت میں ارز کروں گا کہ آپ لکھتے رہیے اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے رہیے آپ کی شائری ارتقاء پذیر بھی ہوگی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے لکھے کو محفوظ کرتے رہیے اور پاکستان میں لوگوں تک پہنچاتے رہیے اور جو آپ کی اگلی نسلیں ہیں وہاں ان ملکوں میں ان کے انہیں اپنی مٹی سے جوڑنے کے لیے جب وہاں جو زبان کے مسائل ہیں ان پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ وہاں ہماری جو اگلی نسلیں ہوتی ہیں جو لوگ وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے کلچر سے اپنے ملک سے اپنی مٹی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن وہ دور ہوتے جاتے ہیں تو ان لوگوں کی ان میں سے اکثر وہ ہیں جو جد و جہد کر رہے ہیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے وہاں پر ویکنڈ سکول ہیں جن میں اردو پڑھائی جاتی ہے جن میں اپنے ثقافتی پروگرام ہوتی ہیں جن میں ان کی آئندہ نسلیں آتی ہیں ان سب کوششوں پر میں ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے ان جیسے باقی تارکین وطن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہیں ان کی کتاب پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بہت اچھی کوشش ہے ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور ہم اس محبت کے لیے ان ریمیٹنسز کے لیے ان کوششوں کے لیے جو یہ اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے وہاں کر رہے ہیں ان کے لیے میں سب لوگوں کی طرف سے آپ کا اور آپ کے لوگوں کا آپ کے ہمنواوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے لوگ ہی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی شناخ اور اردو کی شناخ پوری دنیا میں ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گی بہت شکریہ میں آخر میں اپنے دوست طاہر حنفی صاحب اور سمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزاز بخشا بہت شکریہ